ویلکم ٹو بولتے ہاتھ احساس دلائے گی یا مجھے مزید انتظار کرنا پڑے گا محبت کی زندگی کے مسائل کب ختم ہوں گے محبت کا نیا باپ کب شروع ہوگا ان تمام سوالات کی بنیاد پر ہم نے محبت کے ذائچہ سال دو ہزار پچیس پر یہ خصوصی ویڈیو تیار کی ہے جہاں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب ملیں گے علم نجوم میں زہرہ کو محبت کا سیارہ سمجھا جاتا ہے آسٹرولوجر کا خیال ہے کہ جب زہرہ ذائچہ میں مضبوط پوزیشن میں ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں محبت مجود رہتی ہے اس کے برعکس راہو مریخ یا زہل کے ساتھ زہرہ کے امتزاج کو رشتوں کے لئے ناغوار سمجھا جاتا ہے غور طلب ہے کہ زہرہ کے ساتھ راہو مریخ یا زہل کی مجودگی رشتوں میں الہدگی کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے ویدک علم نجوم میں زہرہ کو محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور ذائچہ میں پانچویں گھر محبت کی نمائندگی کرتا ہے اس کے علاوہ زہر راہو اور کیتو رشتوں میں خلل پیدا کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں تیسرا ساتویں اور گیارویں گھر خواہشات سے وابستہ ہے جبکہ بارویں گھر کا تعلق جنسی لذت سے ہے علم نجوم کے مطابق اگر زہرہ مریخ اور راہو ذائچہ کے چھٹے گھر میں مجود ہوں تو ساتھی کے ساتھ ٹوٹ پوٹ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں آٹھویں گھر میں کوئی بھی سیارہ تعلقات میں اہم مسائل پیدا کر سکتا ہے تاہم اگر کیتو پانچویں گھر میں ہے تو یہ محبت کے رشتوں میں ٹوٹ پوٹ کا باعث نہیں بنتا جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ زہرہ کو محبت سے متعلق سیارہ سمجھا جاتا ہے اس لئے ذائچہ میں زہرہ کی اچھی پوزیشن کامیاب محبت کی نشاندہی کرتی ہے اس کے علاوہ زہرہ کے ساتھ چاند کی ایک سازگار پوزیشن محبت کے رشتے کے لئے اہم ہے فرنڈز اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ نئے سال دو ہزار پچیس میں آپ کے پیار محبت کے معاملات شادی شدہ زندگی کے معاملات کیسے رہیں گے تو ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل بولتے ہاتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد پر محبت اور رمیس کا زہرہ زہرہ کی حکمرانی ہوتی ہے آپ عام طور پر جنسی اور اپنے تعلقات میں جمالیات کی طرح ہوتے ہیں آپ بہت وفادار ہیں اور ٹھوس اور قابل اعتماد بنیادوں کے ساتھ مستحکم تعلقات رکھنا پسند کرتے ہیں آپ کو عام طور پر بہت سبر اور رشتوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار سمجھا جاتا ہے اگرچہ آپ بعض اوقات خود غرض ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا طرز عمل شادز و نادر ہی ادم تحفظ کی وجہ سے ہوتا ہے آپ تعلقات میں انتہائی زدی بھی بن سکتے ہیں لچکدار ہونے سے انکار کرتے ہوئے اور بعض معاملات پر سمجھوتا کر سکتے ہیں آپ ٹھوس اشاروں اور تہائف کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے ساتھی کی دیکھ بھال اور قدر کرنے کا احزاز دلانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں پیارے ٹورینز سال دو ہزار پچیس کی محبت کا ذائچہ پیش گوئی کرتا ہے کہ آپ کا اپنے محبت کی زندگی اور رشتوں میں اپنے اہم دوسروں کے ساتھ ناقابل یقین حد تک دلکش سال گزر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورس کی سال دو ہزار پچیس کی زندگی کیسے بدلے گی ٹورس کی محبت کی زندگی سال دو ہزار پچیس کی پیش گوئیوں کے مطابق یہ سال آپ کی محبت کی زندگی اور رشتوں میں مختلف واقعات لائے گا لیکن آپ مصبت بندھن سبر اور افام و تفہیم کے ساتھ کسی بھی رکاوٹ کو دور کر سکیں گے مشتری کا پہلے اور دوسرے گھر میں ہونا آپ کے رومانوی تعلقات کو بے پناہ محبت اور بندھن دے گا پانچویں گھر میں مشتری کا پہلو آپ کو اپنے تعلقات میں زیادہ محفوظ اور پیار محسوس کرنے میں مدد کرے گا سال کا دوسرا نصف آپ اور آپ کے رشتے کے لیے تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے لیکن سبر کے ساتھ آپ اور آپ کا ساتھی تمام چیلنجز پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے مشتری کا پہلو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات کو متوازن کرنے میں مدد دے گا لیکن بعض اوقات آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھی آپ کے لیے کافی نہیں ہے اور آپ بہت بہتر کے مستحق ہیں اس میں کسی تیسرے شخص کی مشمولیت بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر جسے آپ دوست سمجھتے ہیں ان کی طرف سے اعتماد کا ٹوٹنا آپ کا دل توڑ دے گا اور آپ آسانی سے کسی پر بھروسہ نہیں کر پائیں گے سال کا دوسرا نصف کچھ بہتر نظر آتا ہے زہل رشتے میں آپ کے صبر اور سکون کا امتحان لے گا اگر آپ مصبت گفتگو رہ فام و تفہیم کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو یہ آپ کے اب تک کے بہترین رشتوں میں سے ایک ہوگا آپ کو بہت زیادہ کوششیں کرنا ہوں گی اور خاص طور پر اپنے ساتھی کے ساتھ وفادار رہے آپ کو اپنے بندھن کو مضبوط کرنا ہوگا اور تنازعہ سے بچنے کی کوششیں کرنا ہوں گی تعلقات میں جسمانی قربت اس سال عوست سے کم رہے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لیے سال دو ہزار پچیس میں شادی شدہ زندگی کیسی ہوگی ٹورس محبت علم نجوم کے مطابق اس سال آپ کی شادی شدہ زندگی محبت اور رمین سے بھرپور ہونے کی امید ہے سال کے آغاز سے ہی آپ قربت اور پیار میں ڈوبے رہیں گے آپ کی مشترکہ کوششوں سے آپ اور آپ کی شریک حیات گزشتہ تمام چیلنجز پر قابو پانے اور آپ کے تعلقات اور بندھن کو مضبوط کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ کے لیے تمام مسائل کو سفارتی طریقے سے حل کرنا اور الزام تراشی کو ایک طرف رکھنا ضروری ہوگا سال کا پہلا نصف نو بیاحتہ جوڑوں کے لیے سازگار رہے گا جو ایک دوسرے کے بارے میں نئی چیزیں دریافت کریں گے اور ایک دوسرے کی آدات کو ایڈجسٹ کریں گے یہاں تک کہ اگر تنازیات پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھی کی مسلسل حمایت آپ کو ان کو مصبت طریقے سے حل کرنے میں مدد دے گی شادی میں ٹارینز کے لیے سال کا دوسرا حصہ کچھ انتہائی قیمتی لمحات کا انعقاد کرے گا آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ بہت پاکیزہ رشتہ ہوگا اور آپ ان کی صحبت میں خود کو محفوظ محسوس کریں گے تاہم ٹارینز محبت کی پیشگوئی سال دو ہزار پچیس کے مطابق مئی سال دو ہزار پچیس کے بعد راہو کے پہلو کی وجہ سے اگر آپ اپنے شریک حیات سے الگ رہتے ہیں تو آپ کو اپنی شادی میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سسرال کے مسائل کی وجہ سے کچھ جذباتی الہدیگی ہو سکتی ہے لیکن اگر معاملات کو پرسکون اور پیشاورانہ طریقے سے نمٹا لیا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس سال ٹارینز کی مطابقت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ اور آپ کی شریک حیات معمول سے زیادہ جسمانی قربت کا تجربہ کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں شادی شدہ یا سنگل ٹارینز کیا توقع کر سکتے ہیں تو جو لوگ سنگل ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں اس سال زندگی کے ایک رولر کوسٹر کی توقع کر سکتے ہیں اگر آپ اس سال شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سال کے پہلے لس میں محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ٹارینز جو شادی شدہ نہیں ہیں لیکن رشتے میں ہیں انہیں اس سال مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر چاند کم بہت کمزور ہے اور کہ تو آپ کے ذاتی پیدائش چارٹ میں مضبوط ہے تو سال کا پہلا نصف آپ کو رشتے اور اپنے ساتھی سے الگ کر سکتا ہے زائچے کے ساتھ میں گھر میں زوہل اور راہو کے درمیان ایک پہلو کی وجہ سے آپ کو شادی کے مرحلے کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا مئی دو ہزار پچیز کے بعد تمام تعلقات اور مصروفیات شروع کرنا بہتر ہوگا آپ کسی دلچسپ شخص سے مل سکتے ہیں لیکن جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے پرعظم تعلقات یا مصروفیت میں شامل ہونے سے گریز کریں جو کہ جذباتی فیصلوں کی بنیاد پر ہو اپنے ساتھی کو اندر سے سمجھنے اور جاننے کے لیے اپنا وقت نکالیں خود شناسی کا دورانیا رکھیں اپنے ماضی کے تجربات سے سیکھیں جس کی آپ کو واقعی ضرورت ہے اور سمجھوتا نہ کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ سال دو ہزار پچیز میں خوش قسمت مدت کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹارینز محبت کا ذائچہ سال دو ہزار پچیز پیش گوئی کرتا ہے کہ اگست اور دسمبر شادی شدہ جوڑوں کے لیے سب سے زیادہ رومانوی مہینے ہوں گے ستمبر اور اکتوبر وہ مہینے ہوں گے جب ڈیٹنگ کرنے والے یا سنجیدہ رشتے میں رہنے والے اپنے ساتھی کو بہتر طور پر جاننے اور اپنے تعلقات پر کام کرنے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں نومبر سنگلز کے لیے شادی کرنے یا ڈیٹنگ شروع کرنے کے لیے ایک مثالی مہینہ ہے